بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں دنانا احمد صاحی اور آپ دیکھ رہے ہیں صاحی آئی فرمیشن اکیڈمی آج ہم دیکھیں گے کہ پروگرامنگ میں کون کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں ایسٹی ایمل فائیو کیا ہے اور جو ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کو انٹرنیٹ سے ہم نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں جو لوگ اس چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نہیں آنے والے ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہو سکیں سو گائیز آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لیکچر کو یہاں سے ایسٹی ایمل فائیو کی فول فوم کیا ہے ایسٹی ایمل کی فول فوم ہے ہائپر ٹیسٹ مارک اپ لینگویج ایسٹی ایمل is client side مارک اپ لینگویج used for manage contents and hyperlinks on web pages مارک اپ لینگویج مارک اپ کیسے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں مارک اپ کی دو قسم ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے less than اور ایک greater than سو گائیز ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو جو ٹولز ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارا نوٹ پیڈ اس کے بعد نوٹ پیڈ پلس پلس دیکھتے ہیں کہ نوٹ پیڈ پلس پلس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نوٹ پیڈ پلس پلس یہ نوٹ پیڈ پلس پلس کو میں نے گیگل پہ سچ کیا اس کے بعد اس کو اس کی اوفیشل ویب سائٹ سے ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے سو گائیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پہ بہت زیادہ ویب سائٹس موجود ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے نوٹ پیڈ پلس پلس او آر جی ڈاؤن لوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نوٹ پیڈ پلس پلس او آر جی ڈاؤن لوڈ لکھا ہوئے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں نوٹ پیڈ پلس پلس کے اوپر یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا سب سے جو لیٹسٹ ورزن ہے وہ یوز کریں گے یہ ہے سیون پوائنٹ ایٹ فائی ریلیس یہ نیو ریلیس ہوا ہے اس کو یوز کر لیں لیں یہاں پہ جو اپس کا نشان بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے اوپر یہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے لوڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے چونکہ میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہے اس لیے میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا یہاں سے اس کو میں کینسل کر رہا ہوں اس کے بعد جو دوسرا ٹول یوز ہوگا وہ ہے ہمارے پاس سبلائم ٹیسٹ 3 اس کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں سبلائم ٹیسٹ 3 سبلائم ٹیسٹ 3 اس کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے وینڈوز اس کے اوپر کلک کرنا ہے ہم نے وینڈوز کے اوپر کلک کیا اور یہ ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ یہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے میں اس کو انسٹال نہیں کروں گا سیمپلی میں نے اس کو کینسل کر دیا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کے بارے میں سو گائز ویڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہم یہاں پہ یوز کریں گے وہ لکھیں گے اگر پیرگراف ہم نے یوز کرنا ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ لیس دین کا سائن پھر اس کے بعد یہ پی اور اس کے بعد گریٹر دین کا سائن اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی چینل کا نام لکھ رہتے ہیں ساہی آئی فورمیشن اکیڈمی قائز آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کونٹینٹ رائٹنگ کے اوپر ویب سائٹ پر کونٹینٹ رائٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی سی بیسک انفرمیشن دیں گے کہ فائلز کو کیسے سیو کرنا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم سیو کیسے کرنا ہے فائل کو یہاں سے میں کنٹرول ایس ٹائپ کر رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ فائل جو ہے یہ سیو ہو جائے گی یہ آل فائلز کر دینا ہے جنہوں کے یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم فائل کا نیم دیں گے لیکچر تو اس کے بعد ہمیشہ جب بھی فائل کو سیو کرنا ہے ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل کی اسٹینشن ضرور دینی ہے آج ہم فرنٹ ہینڈ ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں ویب سائٹ کو فرنٹ ہینڈ سے کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یہ اس کو سیو کر دیا میں نے یہ یہاں پہ شو ہو گیا اوپر بلکل اوپر میں یہ لیکچر ٹو ڈوٹ ایش ٹی ایم ایل شو ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے جو بیسی کے ڈیفرنس ہے سب لائم ٹیسٹ 3 میں نوٹ پیڈ پلس پلس میں اور جو سیمپل ہمارا نوٹ پیڈ ہوتا ہے کمپیوٹر میں پی سی میں اس میں مین جو ڈیفرنس ہی ہے کہ یہاں پہ ہم جب لکھیں گے ٹوک ایش ٹی ایم ایل ایش ٹی ایم ایش ٹی ایم ایل یہاں پہ ہم پہلے مارک اپ سائن دیتے ہیں یہاں پہ مارک اپ سائن دیتے ہیں اس کے بعد ایش ٹی ایم ایل لکھا ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ پوری فائل ہماری بن گئی ہے باقی جو دو ایم جن میں نوٹ پیڈ ہے اور نوٹ پیڈ پلس پلس ہے وہاں پہ ہمیں یہ سب ہی کوڈنگ خود لکھنی پلے گی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو سیو کر کے کہ یہ فائل کیسے شو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس لیکچر ٹو دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس براوزرز براوزرز کروم آپرا یوسی یا اس کے علاوہ دوسرا فائر فوکس ضرور ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس ایک آف لائن پیج بن گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے حالانکہ ہم نے وہاں پہ ڈوک ٹائپ یہ وہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا لیکن یہاں پہ کچھ نہیں شو ہو رہا یہاں پہ ہم جائیں گے اس کو ٹائٹل دیں گے ہم ٹائٹل دیتے ہیں کہ چلیں لامک بال پہ ٹائٹل دے لیتے ہیں کہ ہم یہ کوئی ایسے رائٹ کرنے لگے ہیں لامک بال پہ یہ ہم نے ٹائٹل دیا ہے اب اس کو سیو کیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ فائل کیسے شو ہوتی ہے سو ہم اپنے کرام پہ گئیں اس کو ریفریش کیا یہ یہاں پہ لامک بال کا ٹائٹل شو ہونا شروع ہو گیا ہے جو بھی ٹائٹل میں چیز لکھیں گے وہ یہاں پہ شو ہو گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے سو گائز ہم اپنے پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا پریکٹیکل ہے جو بیسک چیزیں ہیں وہ سکھاؤں گا آج میں آپ کو یہاں پہ بوڈی کے بعد ہم ہیڈنگز یوز کریں گے یہ بوڈی ہے بوڈی میں کلر بھی یوز کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم کلر کیسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں لکھوں گا بی جی کلر بی جی کلر یہ اس پریکٹیکل پر کلک کر دیا اب یہاں پہ کلر کون سا دینا چاہتا ہوں میں سیان کلر دے رہا ہوں یہ بلو ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے شو ہو رہا ہے یہ فائل سیو ہو گئی ہے اب ہم جاتے ہیں اپنے براؤزر پہ یہ اوف لائن ہے یہاں پہ ہمارا جو بی گراؤنڈ کلر ہے وہ لائٹ بلو سا شو ہونے لگ گیا ہے یہاں پہ ہم واپس جاتے ہیں سو گائز ہم دیکھیں گے اس کے بعد کی ہیڈنگز کیسے لکھتے ہیں یہاں پہ میں ہیڈنگ دینے لگا ہوں ہوں ایچ ون سب سے پہلے ہم کیا کریں گے لیس دین سائن ایچ ون یہ اینٹر کیا ہے میں نے یہ خود بخودیس کی کوڈنگ جو ہے بن گئی ہے یہاں پہ ایچ ون ہیڈنگ دے رہا ہوں میں یاد رکھیں ہمیشہ جو ایچ ون ہیڈنگ دیں گے اور سب سے بڑی سب سے مطلب کہ لارج فاؤنٹ ہوگا اس کا دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ہم اپنا لکھ رہے ہیں ساہی آئی فورمیشن اکیڈمی یہ لکھ دیا ہم نے اب اسی کو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کیسے شو ہو رہی ہے یہ یہ سیو کیا ہے میں نے کنٹرول ایسن پاکے اس کو کنٹرول ایسن دبایا اور یہ سیو ہوگی اب دیکھتے ہیں ہم اپنے براؤزر پہ جا کے اس کو ریفریش کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا ساہی آئی فورمیشن اکیڈمی کا ہائیڈنگ اب دوبارہ ہم سبلیم ٹیسٹ 3 پر جائیں گے اس کو کوپی کریں گے یہ ہم نے اس کو کوپی کیا ہے کنٹرول سی سے یہاں پہ ہم دیں گے ہیڈنگ ایسٹو یہاں پہ پہلے لیس دین کا سائن پھر ایسٹو اس کو اینٹر کیا ہے میں نے یہاں پہ یہی ہیڈنگ میں دے رہا ہوں اب پھر اس کے بعد اس کو دیکھتا ہوں کہ میں یہ کیسے شوہ رہی ہے اب دوبارہ براوزر پہ گیا ہوں ریفریش کیا یہ ہیڈنگ اس سے چھوٹی شوہ رہی ہے اس کے بعد ہیڈنگ 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 ایسٹو انٹر کیا ہے اس کو یہاں پہ میں پیسٹ کر رہا ہوں اس کو یہ ہیڈنگ ٹری ہے دیکھتے ہیں ہم ہیڈنگ ٹری کیسے شوہ رہی ہے ہیڈنگ ٹری اس سے بھی سمال فاؤنٹس میں شوہ ہوگی یہ شوہ نہیں ہوئی ہم دیکھتے ہیں دوبارہ تھوڑا سے کوئی پروبلم آگئی ہے ایچ تھری آئی فو میشن کنٹرول ایس کی ہے میں نے اس کو سیو کیا ہے اب دیکھتے ہیں براوزر پہ جا کے دوبارہ یہ ہماری ہیڈنگ چھو ہو گئی ہے اس کے بعد ہیڈنگ فور دیتے ہیں ایچ فور یہ اس سے بھی چھوٹی چھو ہوگی یہ ایچ تھری آگئی ہے اس کی جگہ ہم کر دیتے ہیں ایچ فور یہاں پہ کر دیا ہم نے ایچ فور یہاں پہ بھی کر دیتے ہیں ایچ فور اس ہیڈنگ کو دیتے ہیں ایچ فائیو کا نام یہاں پہ اس کو بھی دیتے ہیں ایچ فائیو یہاں پہ بھی کر دیتے ہیں ایچ سیکس کا میں اسے کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ کوپی بیسٹ کر دیتا ہوں یہ اس کو ہم ایچ سیون تک لے جاتے ہیں ایچ سیون سے زائد جو بھی یوز کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے شو ہوتی ہے یہاں پہ لکھ رہا ہوں ہوں میں ایچ سیون ایچ سیون جو ہے بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ بلکل ایچ ون کی ہی طرح شو ہوگی اس کے بعد پھر ایسے ہی ایچ ٹو کے ایکول آئے گی جو ایچ ایٹ یوز کریں گے اپ ٹو سون یہ دیکھتے ہیں ہم ایچ سیکس یہاں پہ ایچ سیکس ایچ وان ایچ ٹو ایچ تری ایچ فور ایچ فائی ایچ سیکس یہ ہیڈنگز کو میں کنٹرول ایس ٹائپ کر کے اس کو سیو کر لیتا ہوں اب براؤزر پہ جاتا ہوں یہاں پہ ریفریش کرنے لگا ہوں دیکھتے ہیں ہم یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے پاس سیمپل سی ایک ہیڈنگ آگئی ہے اس کے بعد جو یوز کریں گے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں ایچ ایٹ یوز کرنے لگا ہوں سو ڈیٹ وی کین کلیر آور کونسپس ایچ ایٹ کنٹرول ایس ٹائپ کر کے اس کو سیو کر رہا ہوں دوبارہ ہم براؤزر پہ جائیں گے یہاں پہ یہ اسی کے ساتھ آگیا ہے اب جو بھی ہیڈنگ لکھیں گے وہ یہاں پہ اس کی ساتھ ہی شو ہونے لگے گی اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جو اس کے بعد پیراگراف آتا ہے پیراگراف کو کیسے شو کریں گے سب سے پہلے لیس دین کا سائن یہاں پہ پیراگراف بھی مختلف لکھ سکتے ہیں پی ون پی ون پیراگراف دے رہا ہوں یہاں پہ میں اس کو کلوز کر لیتے ہیں کلوز کیسے کرتے ہیں لیس دین سائن یہ پی ون کے نام سے اس کو یہاں سے ہم اس پیراگراف کو دیکھتے ہیں کنٹرول سی اس کو کوپی پیسٹ کیا میں نے یہاں پہ یوز کروں گا پیراگراف کے اندر دیکھتا ہوں کیسے پیراگراف کے اندر شو ہوتا ہے یہ لیجئے اس کو میں نے فور لائنز میں کنورڈ کر لیا ہے فائٹ تک چلا گیا دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے شو ہو رہا ہے کنٹرول اس ٹائپ کیا اس کو سیو کیا دوبارہ سے براوزر پہ گئے ریفریش کیا یہ پیراگراف ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اب یہاں پہ ایک نیا کوڈ انٹر کیا نیچے آگئے یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں کہ پیراگراف یہ پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ مرج نہ ہو تو یہاں پہ ہم یوز کریں گے بی آر بی آر سیلف کلوزنگ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ والا چیز یوز کرنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ بی آر لکھا ہم نے اس کے بعد انٹر کیا نیچے آگئے یہاں پہ اسی پیراگراف کو میں کوپی کر لیتا ہوں بی آر کے نیچے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو نام دیں گے ہم پیراگراف ٹو کا پی ٹو یہاں پہ دے رہا ہوں اس کو نام پی ٹو کا کنٹرول ایس ٹائپ کیا اس کو سیو کر لیا اب جاتے ہیں براوزر کے اوپر یہاں سے اس کو ری فریش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیراگراف جہاں پہ ختم ہو رہا تھا اس سے فوراں بعد یہ پیراگراف ادھر سے شروع ہو رہا ہے ایک اور چیز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بیگراؤن میں ایمیج کیسے لگا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم کہ بیگراؤن میں کیسے ایمیج لگائیں گے یہاں پہ جو بوڈی کلر دیا ہے اس سے پہلے ہم یوز کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایمیج موجود ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ایمیج ہے ہمارے پاس پی این جی ایمیج ہے اس کو ہم اپنے براؤزر پہ شروع کروانا چاہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے شروع کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لکھوں گا میں آئی ایم جی ایمیج سورس یہاں پہ ٹیگ آگیا اس کو انٹر کریں یہاں پہ یہ ایمیج کا جو اڈریس ہے اس کو کوپی کیا میں نے کنٹرول سی سے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا کنٹرول ایس ٹائپ کیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہ یہاں پہ دیفالٹ شروع ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو صحیح طرح سے لکھا نہیں ہے یہاں پہ ڈوٹ ایمیج جو ہے پی این جی ہے ہمارے پاس ڈوٹ پی این جی کنٹرول ایس ٹائپ کیا دوبارہ سے دوبارہ پہ براوزر پہ جاتے ہیں ریفریش کرتے ہیں یہ ایمیج ہمارے پاس جو ہو گیا سو گائز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر سو گائز اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کا نامت بولیے گا اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا کیونکہ شیئر ایس ٹائپ کیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ ہماری آن لائن کلاسیز کے لیے ہمارا وارس اپ نمبر جو کے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ویڈیو میں دیا ہوا ہے